موسیقی آلہ ورسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی قبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تنظیم جدید بل کے نوے اور دسویں شیڈل کا تنازہ دہلی پہنچ گیا مرکز کی تلوی پر گورنر کی دہلی روان کی دبیر پورا بلدی حلقے میں تین کور روپے کے ترخیاتی کاموں کا سجر مجلس کی ہاتھ و افتتہ اکبر باق شیخ پیٹ میں بھی ترخیاتی کام پیٹرول کی خیمت میں ایک یونو پیسی کی کمی پیٹرولیم کمپنیز کا اعلان ڈیزل بھی چورہ سی پیسے کم ہو گیا اور حکیم پیٹ میں بینک ای ٹی ایم کے سیکیورٹی گارڈ کا خط سرخے سے روکنے کی کوشش پر حملہ اور اب قبریں تفصیل سے تلنگانہ اور آنڈرہ ریاستوں کے درمیان تنظیم جدید بل کے نوے اور دسویں شیڈول پر عمل آوری کے مسئلے پر جو تنازہ چل رہا ہے وہ دہلی تک پہنچ چکا ہے مرکزی قومت کی طرف سے ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمن کو دہلی طلب کیا گیا ہے تاکہ دونوں ریاستوں میں چل رہے پانی برخی انٹرمیڈیٹ امتحانات اور ملازمتوں کی تخصیم کے مسئلے پر کوئی فیصلہ لے سکے گورنر کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے اس دورہ کے دوران وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں ریاستوں کے ملازمین کی تخصیم کے مسئلے پر بھی گورنر تبارلہ خیال کریں گے اور متنازہ مسئل پر گورنر سے کی گئی نمائندگیوں کی تفصیلہ سے بھی مرکز کو واقف کروائیں گے وزیراعلا کے سیار فی الحال بلند نگاہیں اور بلند ارادوں کو اپنائے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ ان ارادوں کو عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کامیاب وزیراعلا ثابت نہ ہو سکے گے پیشے ہمارے نمائندے شمشدین فیرس کی یہ ریپورٹ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے حسین ساغر کے اطراف بلندترین امارتیں تعمیر کرنے کا وزیراعلا کا منصوبہ ان کی بلند سوچ کی اکاسی کرتا ہے لیکن سال دوہزار چودہ پندرہ کے بجٹ اجلاس میں وزیراعلا کی اس سوچ کو عملی جامعہ پہنانے والے اقدامات کا کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا حکومت ایک بار پھر منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپوزیشن کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئی لیکن وزیراعلا کو آئندہ چار ماہ میں اپنی کارگردگی اور اپنے منصوبوں پر عمل آوالی کرتے ہوئے اپوزیشن کا تعاون برخرا رکھنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ عوام نے ان کی حق میں جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط نہیں تھا کیسیار نے جو وعدے کی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ساڑھے چار سال کا وقت ہے لیکن آئندہ تین ماہ میں وزیراعلا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں ایوان اسمبلی میں تلنگانہ بجٹ کے دوران جذبے اور ہمت کی بات کرنے والے کیسیار نے کہا کہ اگر دل میں جذبہ ہو تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں ویسے گزشتہ چھ ماہ کی حکمرانی میں پانچ سو سے زیادہ کسانوں کی خودکشیاں برخی بہران وظائف فیز باز ادائیگی جیسے کئی مسائل پر عوام پریشانی سے دوچار ہیں اس کے باوجود عوام میں کوئی مایوسی یا ناراضگی اب تک سامنے نہیں آئی ہے عوام کے برداشت کا مادہ ختم ہونے سے پہلے ہی وزیراعلا کو اپنے وعدوں پر عمل آوادی کے لیے راستے نکالنے ہوں گے سال دوہزار چودہ پندرہ کا بجٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت نے عملی اخدامات سے زیادہ صرف تلنگانہ جذبے کو بھارنے اور سابق حکمرانوں کی غلطیوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ ایوان اسمبلی میں حکومت نے ایسے مسائل کو زیر بحث لائیا ہے جس سے حکومت کو سیاسی فائدہ حاصل ہو ایوان کی کارروائی کے لیے بنائے گئے قواعد کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے حکومت نے اپنا بچاؤ کیا ہے قائدہ چوہتر کے ذریعے ڈی ایل ایف ارازی کے مسئلے کو ایوان میں اٹھاتے ہوئے کیسی آر نے اپنی حکومت کے دامن پر لگے رامشور راؤ کے دھبے کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے اسی قائدے کے تحت تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے صدر پونل رکشمیہ نے ایسائنڈ ارازی خریدنے کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے ہاؤس کمیٹی تشکیل دے ری وزیر اعلیٰ نے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے دس ازلا میں ایک لاکھ ستر ہزار اکر ایسائنڈ ارازی ہے اور اس پر قبضہ ہونے کی تفصیلات موجود ہیں سیاسی مبسلین کا کہنا یہ ہے کہ جب حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو کوئی کار روائی کرنے کے بجائے صرف آٹھ اکر تیس گنٹے کی ارازی کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا گیا اس کے پیچھے کیسی آر کی حکمت حملی ہے دلیتوں کو تین اکر ارازی دینے کے وعدے کو پورا کرنا کیسی آر کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے لہٰذا کیسی آر نے اس وعدے کو اس ہاؤس کمیٹی سے جھڑتے ہوئے پڑھلے جھڑنے کا منصوبہ بنایا ہے اسی طرح ایک لاکھ سات ہزار سرکاری ملازمتوں کے مسئلے پر بھی وزیراعلا نے جو تقرورات کا تیقن دیا ہے اس میں بھی کوئی سنجید کی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وزیراعلا نے ایوان میں کہا ہے کہ جب تک کملنات کمیٹی اور پرتیش سنہا کمیٹی کا عمل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا اس کے لیے چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں یہ اس سے زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے اسی طرح آسرہ وظائف اسکیم کے مسئلے پر بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا اور راشن کارٹ کے ذریعے چھے کلو چاول کی سربراہی چار سال کے اندر ہر گھر کو نل کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کرنا پچیس ہزار کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت پہنٹالیس ہزار جیلوں کو کارکرد بنانے جیسے پروگرام کو مکمل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کیسی آر نے اپوزیشن کا تعاون اور عوام کا بھروسہ جیتنے میں کامیابی تو حاصل کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجٹ کے عدد شمار ان وعدوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے کیسی آر نے بڑی سادگی سے تصرف بل کے دوران ایوان میں کہا کہ اس بجٹ میں کلیارٹی نہیں ہے لہٰذا وہ آئندہ بجٹ پوری کلیارٹی کے ساتھ پیش کریں گے وزیر آلہ نے اپنے بیان میں وعدوں کو مکمل کرنے کے لیے جن راستوں کا ذکر کیا ہے اس سے مقصود کا حاصل کرنا مشکل ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ وزیر آلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاستی ستح کے ٹیکس اور ریونیو کی بنیاد پر نووت فیصد خرض حاصل کیا جائے گا جو کہ ممکن نہیں دکھائی دیتا سچ تو یہ ہے کہ حکومت اب بھی اعلانات کے جھولے میں جھول رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یکم ڈسمبر سے وزیر آلہ سنجیدگی سے اپنے وعدوں پر عمل آواری کا آغاز کریں گے تین ماہ کے بعد ہونے والے اگلے بجٹ اجلاس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ حکومت کتنے پانی میں ہے وزیر آلہ کی چندر شیکر راؤ نے اپنے اسیمبلی حلقے گجویل کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو تیخن دیا ہے کہ گجویل کو پینے کے پانی اور برخی مسائل سے پاک بنائیں گے اتوار کے دن بنیادی مسائل پر عدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منخد کرتے ہوئے انہوں نے عوام اور خیادین سے تفصیلات حاصل کی اس موقع پر وزیر آلہ نے کہا کہ بہت جل گجویل کے بارہ سو کنٹے اور نالوں کو پانی سے لبریس کر دیا جائے گا اس کے بعد ہی دیگر آپاشی پروجیکٹس کو پانی منتخل کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گجویل کے موجودہ مسائل کی یک سوئی کے لیے وہ خصوصی اقدامات کریں گے وزیر آلہ نے بتایا کہ حدبات میں جو ترکاری فروخت ہوتی ہے اس کے دس فیصد کی کاش گجویل میں ہی کی جاتی ہے سابق مرکزی وزیر بلرام نائک نے کہا کہ ٹیارس کے برسر اختیدار آنے کے بعد ریاست کے ریوینے میں کمی آئی ہے اور کئی سنتیں بند ہوئی ہیں میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ دینے والی سونیا گاندی ہے اور تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس کے امپیز نے اہم رول ادا کیا ہے لیکن ٹیارس کے وعدوں پر عوام نے بھروسہ کرتے ہوئے اختیدار سوپا ہے بلرام نائک نے بتایا کہ کانگریس کے رکنیت سازی مہم سے کارکنوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا ہے اور رکنیت سازی مہم بڑے پیمانے پر جاری ہے تلنگانہ کانگریس کے صدر پرنانہ لکشمیہ نے کہا ہے کہ سنہیر تلنگانہ کی تعمیر کی بنیاد کانگریس نے ہی رکھی ہے میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کی کاروائی پر کچھ کہنا سیاست ہوگی اس کا جواب عوام بہتر دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے جو وعدے عوام سے کیے ہیں اس پر عمل آوری اس بجٹ کے ذریعے ممکن نہیں انہوں نے لکشمیہ نے کہا کہ ہیدرباد کی ترخی کانگریس کے دور میں ہی ہوئی ہے حکومت کو چاہیے کہ کانگریس کے بحبودی پروگرامز کو جاری رکھیں بھارتر جنتہ پارٹی کے فلور لیڈر لکشمن نے کہا ہے کہ اسمبلی کی کاروائی یکتر فطور پر چلائے گئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے عوامی مسائل اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن حکومت تلنگانہ جذبے کی آر میں مسائل کو زیر بحث لانے سرو کا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ اجلاس تک حکومت نے جو وعدے کی ہیں اس پر عمل آوری نہیں کی گئی تو بی جے پی سیاسی طور پر جد جہد کرے گی انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت مجلس کی سفارشات پر فیصلے کر رہی ہے لکشمن نے کہا کہ دہی علاقوں میں حکومت کے فیصلوں پر مخالف لہر شروع ہو چکی ہے تلنگانہ میں ارازی سروے کیلئے حکومت نے سرگرمیاں تیس کر دی ہیں ذرا کے مطابق جنوری سے تلنگانہ میں ارازی سروے شروع کرنے کے لیے عودہ داروں کو تیار کی آ جا رہا ہے اس سروے پر خریب چھے سو کور روپے کا خرچ آئے گا اس سلسلے میں حکومت نے مرکز سے بھی نماندگی کی ہے جس پر مرکز نے حکومت کی اس نماندگی سے اتفاق کرتے ہوئے ایک سو ارتیس کور روپے جاری کرنے سے اتفاق کر لیا ہے یہ سروے دو سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا وادرے کے وزرعالہ پہلے ہی حدوات میں سرکاری ارازیات کی نشاندہی کا اعلان کر چکے ہیں اور وزرعالہ سلسلے میں تین ڈسمبر کو محبون نگر، نالگنڈا اور رنگرڈی ازلا کا ایریل سروے کرتے ہوئے سرکاری ارازیات کا مشاہدہ کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر کمی کی گئی ہے پیٹرول ایم کمپنیز نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول میں اکیانوے پیسے اور ڈیزل پر چوراسی پیسی کی کمی کی جا رہی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق تینس نومبر کی نشب سے ہوگا سہجر ملیز بیرسٹر اسودین اویسی نے دبیرپورا بلدی حلقے میں تین کور روپن کے ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا عراقین اسمبلی ممتاز عمد خان احمد بلالا اور عراقین بلدیہ شکیل محمود مرتزہ علیہ اور خوجہ بلال کے امراض سجر ملیز نے دبیرپورا دروازے کے قریب اویسی چوک کا سنگ بنیاد رکھا مقامی افراد اور سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی مطالقہ رکن بلدیہ شکیل محمود نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نماندگی پر دبیرپورا بلدی حلقے میں گزشتہ پانس سال کے دوران تقریبا سات کور روپن کے ترخیاتی کام کروائے گئے ہیں روکن اسیمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے اکبر باغ میں تقریبا ایک اور چالیس لاکھ روپیوں کے ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا روکن بلدیہ میناج الدین اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے ہمراہ روکن اسیمبلی نے آنند نگر لکشمی ریزیڈنسی مادھوہ نگر اور اکبر باغ میں سو ایم ایم روڈ سلاب بیٹی روڈز کمیونٹی حال اور برخی پولز و جنکشنز کے کاموں کا افتتہ کیا جو مجلس کی نماندگی پر منظور کروائے گئے ہیں مجلس کے جنرل سنگریڈیو روکن اسیمبلی چارمنار سید احمد پاشا خادری اور کاروان کے روکن اسیمبلی کوسر مہددین نے شیخ پیٹ بلدی حلقے میں مجلس کی نماندگی پر منظور کروائے گئے ایک اور روپیوں کے ترخیاتی کاموں کا افتتہ کیا ٹولیچوں کی مین روڈ آدیت نگر کولونی ڈیمن ہلس شیخ پیٹ درگاہ سبزہ کولونی پی جی آر سلم بستی اور ویرات نگر میں منجلس اتحاد المسلمین کی نماندگی پر بلدی برخی عبرستانی اور سوڑکوں کی تعمیر کروائے گئی جس کا احمد پاشا خادری نے افتتہ کیا اس موقع بر منجلس کے مخامی ذمہ داروں سرور احمد شکیل علی خان کے علاوہ کو اپشن ممبر جانی میاں قریشی بھی موجود تھے شیخ پیٹ منسپل ڈیوزن میں آج ترخیہ کی کاموں کا افتتہ ہوا نقیب ملت برسٹو ہے سعودین مجلس صاحب صدر مجلس رکھنے پارلیمنٹ کی ادایت پر میں اور قوسر مجلس صاحب رکھنے سمیلی کاروان اس علاقے میں ہماری عوامتوں زیادہ سے زیادہ سولت پہنچانے کے لئے بردی بردی آبرہ سالی مسائل کی ایک سوئی میں منلست کے آدم مسلمین مسلسل کوشش کر رہی ہے الیکشن کے بعد بھی ان کاموں کی منظوری ہوئی ہے مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ پانچ سال تک مجلس توقع ہے کہ مجلس کے ترقیاتی کام جوبلی ہلس اسمبلی حلقے میں اور شیخ پیٹ علاقے میں ہوتے رہیں گے مہر ماجید حسین نے یارگٹا بلدی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نماننگی پر تعمیر کردہ اویسی پلیگراؤنڈ پاک کرتے تھا انجام دیا مجلس کے مقامی ذمہ داروں نوین یادر نرسنگ راؤ اور کوپشن ممبر جانبیہ بھی اس موقع پر موجود تھے رکن کونسل الطاف حیدر رزی نے بیگم بازار کے خدیم خبرستان کا دورہ کرتے ہوئے مسائل دریافت کی میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیگم بازار کے خدیم خبرستان کا کچھ حصہ گاوشالہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف خبرستان میں گندگی اور غلازت ہو رہی ہے بلکہ اس خبرستان کا تقدز بھی پامال ہو رہا ہے اور خبور کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ خبرستان کی آرازی پر ناجائز خبزے کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس مجرمانہ حرکت کے لیے وغبورٹ، ٹان پلاننگ اور محکم بلدیا کو ذمہ دار ٹھرائے ہیں انہوں نے مقامی افراد کو خبرستان کے مسائل کی یک سوئی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے خبرستانوں کے تحفظ کو یخینی بنا ہے بلڈنگیں بن رہی ہیں اور ان بلڈنگوں کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ پھر سے انکروچمنٹ کیا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے ذمہ دار جی اے چمسی کے کرپٹ ہوتے دار جو رشوت خور لوگ ہیں ان کا کام ہے اور یہ وقبورٹ کی غیر ذمہ داری اور یہ تمام چیزوں سے آج شہر میں ویسے ہی خبرستانوں کی کمی ہے اور جو خبرستان ہے اس کو اس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اور پولیس میکو میکو بھی چاہیے کہ یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان پر سخت کاروائی کریں اور یہ جو خبروں کے ساتھ بے ارمتی ہو رہی ہے اس پر گوبر اور غلازت دالی جا رہی ہے ایسے لوگوں پر سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کے کیسز بک کرنے چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور یہاں کے تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ وقبورٹ سے اور ہم سے رجوع ہوں ایک اچھی کامیٹی تشکیل کریں اور اس جگہ کی ذمہ داری سے دیکھ بال کر سکے جس کے تحفظ کو یخینی بنائیں رکن راجے سباب وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ شمشباد ائرپورٹ کا نام تبدیل کیا گیا تو کانگریس خامش نہیں بیٹے گی میرے ایسے بات کرتی ہے انہوں نے کہا کہ بہت جل ریل ڈروکور پروگرام بھی کیا جائے گا اور کہا کہ تلکدیشم سیاسی فادہ اٹھانے کے لیے انٹی آر کا نام استعمال کر رہی ہے ہنمنت راؤ نے کہا کہ پارٹی میں کام کرنے والوں کو اہدے دیے جائیں انہوں نے کہا کہ کانٹومنٹ کے انتخابات میں کانگریس خیادین متحد انداز میں کام کریں گے ہنمنت راؤ نے ایک سوال پر کہا کہ ایم آئی ایم کا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عظیم تر بلدیا کے انتخابات میں بھی مجلی سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اسی اسٹی پولس اسوسیشن کے قیام پر دلت پولس ملازمین نے کیسی آر سے ذہر تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اسی اسٹی پولس ملازمین کے ساتھ ہو رہی نائنسافیوں کی ایک سوئی کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے اس موقع پر تنظیم کی نمائندوں نے اسوسیشن لوگوں بھی پیش کیا نیکلیس روڈ پر ٹین کے رن کا احتمام کیا گیا ٹین کے رن فانڈیشن کی جانب سے اس دول کا احتمام کیا گیا جس میں عوام کی کسی ارتداد نے حصہ لیا مشہور اٹلٹ ملکہ سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس میں شرکت کرتے ہوئے دول کو ہری جھنڈی بتائی اس دول کا نام رن فار یورسٹی ون فار یورسٹی رکھا گیا ہے کولین منجلی ستحاد المسلمین کی جانب سے منائے جانے والے جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناتیا مشاعرے کے انتظامات کے لیے ترتیب دی گئی استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس صدر استقبالیہ و سابق روکن اسیمبلی افسر خان کی صدارت میں مناخد ہوا ارکن اسیمبلی احمد پرشا خادری کوسر مہیودین کے علاوہ کمیٹی کا ارکان نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں آٹیسی بسوں کی سہولت میڈیا سیل اور بلدی برخی و عبرسانی انتظامات کے لیے ذمہ داریاں تجویز کی گئی ہیں افسر خان نے ارکن سے درخواست کی ہے کہ گیارہ ربیل اول کے جلسے اور بارہ ربیل اول کے ناتیا مشاعر کے لیے حضب سابق تاؤن کرے بابری مسجد کی باز یابی کے لیے مشترکہ مجلس عمل کا مرکزی اتجاجی جلسہ یکم دسمبر کو دارستلہ میں مناخد ہوگا آٹھ بجے شب جلسے کا آغاز ہوگا عبد الرحیم خوریشی صدر مشترکہ مجلس عمل جلسے کی صدارت کریں گے علیگر مسلم انیورسٹی کے ڈاکٹر مولانا مصدود عالم خاص میں مہمان مخرر ہوں گے صدر ملیس بیرس ٹوئیسی کا خصوصی خطاب ہوگا ان کے علاوہ مولانا سید قبول باشا شتاری مولانا سید اکبر نظام الدین سابری مولانا جمال الرحمن مفتاہی مولانا حسام الدین جعفر پاشا مولانا نصار حسین حیدر آغا مولانا اولیہ حسینی مرتضی پاشا مولانا مسود حسین مشتہدی مولانا صفی احمد منی ڈاکٹر مطین خادری اور ملیسی عراقین مخننہ کی خطابات ہوں گے عوام سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے تیلنگانہ کیبل اوپریٹرز نامی تنظیم کے ارکان نے دارستلہ میں سانجو ملیس بیرس ٹوئیس دین اویسی سے ملاقات کی اور کیبل چینلز کے ڈیجیٹلائز ہو جانے سے عوام کو ہونے والی مشکلات سے واقف کروایا بیرس ٹوئیسی نے اس مسئلے پر مطالقہ مرکزی وزید سے نماندگی کا تیخن دیا ہے اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالا بھی موجود تھے کرناڑکا کے بینگلور سے مقامی افراد کے گروپ نے دارستلہ میں سانجو ملیس بیرس ٹوئیسی کے علاوہ مطمئن عمومی احمد پرشا خادری سے ملاقات کیے اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا وہ اپنے بینگلور میں مجلس کے پرچم تلے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ مسلم مسائل کی یکسوئی ہو سکے شہر حدباد میں مختلف فلاحی اسکیموں کے تحت ہزاروں مکانات خالی ہیں انہیں الارٹ نہیں کیا گیا اور حکمت نئے مکانات کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہی ہے جبکہ شہر میں ایک لاکھ سے زیاد خاندان بے گھر ہیں جو شدید سردی کے باوجود سوڑکوں اور فٹ پاتوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے پیش ہے ایک تفصیلی ریپورٹ ایک طرف جہاں ریاستی حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کو ڈبل بیڈرم کے مکانات کی فراہمی سے متعلق اسکیم کو متعرف کروایا گیا ہے وہیں دوسری طرف شہر حدرباد میں مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت غریبوں کے لیے تعمیر کردہ ہزاروں مکانات کا تحال الارٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے جی جمسی نے گزتا پانچ سال کے دوران مرکز کی اسکیم جوہرلال نہرو رینیول اربن مشن کے تحت ہیدرباد کے مختلف علاقوں میں ہزار رہا مکانات تعمیر کیے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مکانات کو حاصل کرنے کے لیے مستحق افراد سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بلدی حکام اور حکومت کی جانب سے جو قواعد رکھے گئے ہیں وہ کافی سخت ہیں جی این این یو آر ایم کے تحت تعمیر کردہ ایک مکان کو حاصل کرنے کے لیے ستح قربت سے نیچے زندگی گزارنے والے فرد کو آدھی قیمت مکان کی ادا کرنا پڑتا ہے جبکہ بیس ویسٹ مطالقہ بلدیا اور باقی رخم حکومت کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے مستحق افراد کو رخم کی ادایی کے لیے بینک سے خرص کی فراہمی کا بھی منصوبہ بنا گیا لیکن بینک خرص فراہم کرنے سے پسو پیش کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر میں کئی مکانات پر کروڑہ روپے سے تعمیر مکانات خالی پڑے ہیں خیرت آباد منڈل کے علاقے انانگر میں بھی جی این این یو آر ایم کے تحت سال دوہزار آٹھ میں چار کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کی لاغت سے ایک سو ساٹھ مکانات تعمیر کیے گئے تھے اس علاقے میں چھ سال گزر جانے کے باوجود آدھے مکانات خالی ہیں مکانات کو غیر سماجی اناثر اب اپنا اڈا بنائے ہوئے ہیں ان مکانات میں شراب نوشی اور جوہ کھیلا جا رہا ہے دن بدن مکانات کی حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے شہر حدراباد اور مضافات میں کئی علاقوں میں بلدیا کی جانب سے تعمیر کردہ بارہ ہزار سے زائد مکانات خالی ہیں رضاکارانہ تنظیموں اور حکومت کی جانب سے کیے گئے سروے میں ان کے شاغ ہوا ہے کہ شہر کے سلم اور غریب علاقوں میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد خاندان بے گر ہیں جو اپنی زندگی سڑکوں پر گزارنے پر مجبور ہیں شدید سردی کے موسم میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں خطپات اور عوامی مخامات پر رات گزارتے ہیں ان کا کوئی پرسان خال نہیں ہے سردی سے کئی افراد ٹھٹر کر مر بھی جاتے ہیں شہر میں ہزاروں مکانات خالی ہیں حکومت ان مکانات میں سڑکوں اور سلم علاقوں میں بے گھر زندگی گزارنے والے افراد کو بسا سکتی ہے اگر اس سلسلے میں ایک خصوصی مہم شروع کی گئی تو برسوں سے خالی مکانات کا الارٹمنٹ بھی آسانی سے ہو جائے گا اور جس مقصد کے تحت یہ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا نئے مکانات کی تعمیر سے قبل جو پرانے مکانات الارٹ نہیں کیے گئے ہیں ان کو الارٹ کرنا ضروری ہے ورنہ ان مکانات پر غیر مجاز قبضے ہونے کے اندیشے بھی پائے جاتے ہیں سنگرڈی میں آوارہ کتوں کی کسرت کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ذراعہ کے مطابق سنگرڈی میں بعض جگہ گندگی اور کچھرا پڑا ہونے کے وجہ سے کتوں کی افضائش ہو رہی ہے اور اب تک ساڑھے چار سو افراد کتوں کے کارٹنے سے زخمی ہوئے ہیں کتوں کے کارٹنے سے زیادہ تر طلبہ متاثر ہو رہے ہیں وہ سکول کالیج اور ٹویشن سے عامدرفت کے دوران کتوں کا نشانہ بن رہے ہیں سنگرڈی کے سرکاری دواخانے کا دوبرا حال ہے جہاں دواخانے کے اندر وارٹس اور دوسری جگہ کتے منڈلاتے نظر آتے ہیں دواخانے کے ایک ڈاکٹر کے مطابق روزانہ تقریباً سولہ افراد کتوں کے کارٹنے سے زخمی ہو کر دواخانہ رجوع ہوتے ہیں مخامی افراد نے اس کے لیے محکم بلدیا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے شنکر پلی منڈل کے علاقے سنگاپورم میں پیش آئے ایک حادثے میں دو موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گئے ہیں مخامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی صبح پرمیش اور شیوہ کمار موٹر سائیکل پر سنگا ریڈی سے شنکر پلی جا رہے تھے کہ انہیں ایک نامعلوم ویکل ٹکر دے کر فرار ہو گئی اس واقعے میں مسکورہ افراد جو ایک ہی خاندان کے بتایا جاتے ہیں برسر موخہ ہلاک ہو گئے چیوڑلہ پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے لاشوں کو پوست ماتم کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا ہے حکم پیٹ میں ایکسس بینک کے ایٹی ایم سیکیورٹی گارڈ کا خطل کر دیا گیا شامر پیٹ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب نامعلوم افراد ایٹی ایم سے رقم کا سرقہ کرنے کی کوشش کی ایٹی ایم کی چوکیدار 48 سالہ بلراج نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس پر نامعلوم افراد نے اس کے سر پر اہانی سلاق سے وار کر کے فرار ہو گئے اتوار کے صبح مقامی افراد ایٹی ایم سے رقم نکالنے پہنچے تو انہوں نے بلراج کی لاش کو کن میں لطپت دے کر پولیس کو خبر دی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے دواخانہ منتخل کر دیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کے فوٹیج سے نامعلوم حلم لاور کی تلاج شروع کر دی گئی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر تنظیم جدید بل کے نوے اور دسویں شیڈول کا تنازہ دہلی پہنچ گیا مرکز کی تلبی پر گورنر کی دہلی روانگی دبیر پورا بلدی علقے میں تین کور روپے کے ترخیاتی کاموں کا سر جمالیس کے ہاتھ افتتہ اکبر باق شیخ پیٹ میں بھی ترخیاتی کام پیٹرول کی خیمت میں کیونوں پیسی کی کمی پیٹرولیم کمپنیس کا اعلان ڈیزل بھی چاراسی پیسے کم ہو گیا اور حکیم پیٹ میں بینک ایٹی ایم کیس شیکیوریٹی گارڈ کا خطل سرخے سے روکنے کی کوشش پر حملہ اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبرنامہ یہیں خاتم ہوا اللہ حافظ